اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکر موتی فور زیرو تری عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واز ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر یا عید العزہ کی نماز سے فراغت کے بعد عورتوں میں واز کے لیے تشریف لے گئے اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اس لیے شوقت اسلام کے مظاہرے کی غرص سے ہر قسم کی عورتوں کو بھی عید گاہ لے جایا کرتے تھے حتیٰ کہ حیز و نفاس والی عورتوں کو بھی لے جایا کرتے تھے جن کے لیے نماز میں شرکت جائز نہیں ہے اور عورتوں کے لیے بالکل الگ انتظام ہوتا تھا بہرحال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں عورتوں کا نظم تھا وہاں تشریف لے جا کر ایک واز فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے اے خواتین کی جماعت میں نے تم میں سے اکثروں کو جہنم میں دیکھا ہے اور جہنم سے حفاظت کا ذریعہ یہی ہے کہ تم کسرس سے صدقہ و خیرات کرو اور استغفار کرو اس لیے کہ استغفار اور صدقہ تمہارے اور جہنم کے درمیان دیوار کی طرح حائل بن جائیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا تو ایک نہایت سمیدار اور ہشان قسم کی عورت نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنا شروع کر دیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے کہ ہم میں سے اکثر جہنم میں ہوں گی تو آپ پر تو اس پر تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ دو خرابیوں کی وجہ سے جو تمہارے اندر پائی جاتی ہیں نمبر ایک تم کسرت کے ساتھ بات بات پر لانت کرتی ہو تم کسرت کے ساتھ بات بات پر لانت کرتی ہو اگر چھوٹے معصوم بچے سے بھی کوئی بات مزاج کے خلاف سادر ہو جائے تو کہہ دیتی ہو کہ تم مرتا کیوں نہیں ایسی اولاد کی ضرورت نہیں وغیرہ وغیرہ نمبر دو تم شہروں کی ناشکری کرتی ہو اگر مرضی کے مطابق بات پوری نہ کرے یا کوئی مطالبہ پورا نہ کرے تو کہہ دیتی ہو کہ اس شہر سے کبھی کوئی خیر اور بھلائی کی بھلائی نہیں دیکھی یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کو قطن پسند نہیں اس لیے خواتین اسلام اس کی کوشش کروکے یہ دونوں باتیں اپنے اندر سے دور ہو جائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من جانب اللہ تمہارے اندر دو نقص ہیں ایک تمہارے اندر عقل کی کمی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے یہ عقل کی کمی کی وجہ سے ہے دوسری دین کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں چند روز ایسے گزارتی ہو کہ ان ایام میں نہ روزہ رکھ سکتی ہو نہ ہی نماز پڑھ سکتی ہو نماز روزے سے محروم ہو جانا دین کی کمی ہے نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عقل و دین کی کمی کے باوجود تمہارے اندر ایک مہارت ایسی ہے جو کسی میں نہیں ہے نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عقل و دین کی کمی کے باوجود تمہارے اندر ایک مہارت ایسی ہے جو کسی میں نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ شوہر کتنا ہی ہشیار اور سمیدار کیوں نہ ہو شوہر کتنا ہی ہشیار اور سمیدار کیوں نہ ہو مگر تم ایک جملے میں اس کی عقل اڑا کر رکھ دیتی ہو جس سے وہ ہوش و حوث سب کھو بیٹھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تقریر کے بعد عورتوں میں سے کسی نے اپنے گلے کا ہار کسی نے ہاتھ کا کنگن کسی نے پازیب کسی نے کان کے بندے غرض کے جس کے پاس جو تھا نکال نکال کر دینا شروع کر دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو ایک تہلے میں برنے لگے اس حدیث سے دینی کام کے لیے اس حدیث سے دینی کام کے لیے چندہ کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے حدیث شریف ملحظہ فرمائیے ان ابي سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ انہو قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في اضحاء فطر إلى المصلہ فمر على النساء فقال يا معشر النساء تسدقن فانی اريد کن اکثر اہل النار کن بما یا رسول اللہ قال تكث تکثر اللعنہ وتکفر عشیر ما رعیت من ناقصات عقل ودین اذهب للبر رجال الحازم من احدا کن کن وما نقصان دینینا واقلنا يا رسول اللہ قال اليس شهادة المرات مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال اليس اذا حازت لم تصل ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من قال فذلك من نقصان دینینا بخاری شریف جلد ایک صفح ڈبل پور حدیث تین سو دو مسلم شریف جلد رمبر ون صفح دو سو اٹھ ترجمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید العزہ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشیف لے گئے پھر عورتوں میں تشیف لے گئے تو فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم قصد سے صدقہ کرو اس لیے کہ میں نے تم میں سے اکثر کو جانم میں دیکھا ہے تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قصد سے لانت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو دین اور اکل کی کمی کے باوجود اکلمند ہشیار آدمی کی کھوپڑی کو اڑا کر رکھ دینے والا تم جیسا کسی کو نہیں دیکھا دین اور اکل کی کمی کے باوجود دین اور اکل کی کمی کے باوجود اکلمند ہشیار آدمی کی کھوپڑی کو اڑا کر رکھ دینے والا تم جیسا کسی کو نہیں دیکھا تو عورتوں نے کہا ہماری اکل اور دین کی کمی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ایک عورت کی شہادت ایک مرد کی نفس شہادت کے برابر نہیں ہے یہ ان کی عقل کی کمی وجہ سے ہے میز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا عورت جب ماہ وری کی حالت میں ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے عورتوں نے کہا کہ جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی ان کے دین کی کمی ہے جزاک اللہ ربنا ظلمنا آنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکنن من الخاسرین آمین ربنا انکا جامع الناس ليوم لا ریب فيه ان اللہ لا يخلف الميعاد آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار آمین اللہم انی اعوذ بکا من النار آمین ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ آمین ربی زدنی علمہ 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 ر کل شیئ قدیر آمین اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلیا وآجرنا من خزی الدنيا وعذاب الاخرہ آمین اللہم اینی اسعالك علم نافع ورزقا طیبا واملا متقبلا آمین ربنا اغفر لي ولبالدي وللمؤمنین يوم يقوم الحساب آمین اللہم اهدنی وارزقنی وآفنی وارحمنی آمین رب غفر ورحم وآتا خیر الرحمن آمین جزاقاللہ اکیس دو سن دو ہزار پندرہ اللہ اکبر بارو ملتو بار Źمیل بارو رو اکیسSe سن دو موسیقی